السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ندرو اور پالک ہم نے یہاں ندرو لیے اور ان کو پہلے سے ہی صاف کر کے رکھا ہے ہم نے پالک کو بھی دو کر رکھا ہے ہم پانی گرم کریں گے اور پالک کو ایک دو منٹ تک اُبالیں گے ہم نے یہاں پانی لیا ہے پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم پالک ڈالیں گے اور ایک دو منٹ تک اُبالیں گے اب ہم اس کو نکالیں گے ایک برتن میں اور تھنڈے پانی سے دو تین بار واش کریں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ سارا نچوڑیں گے ہم نے یہاں پانی لیا ہے ندرو کو ہم اس میں اُبالیں گے تین چار منٹ تک کیونکہ اس میں کیچڑ ہوتی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اُبالنے سے اس میں ہم ایڈ کریں گے حلدی ایک چومچ اب ہم ندرو ایڈ کریں گے چار منٹ تک ہم ویٹ کریں گے تاکہ ان میں جو کیچڑ ہوتے ہیں گن کی رہ جاتے ہیں وہ ساری نکل جائے اب یہ بلکل اُبال چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے اور پھر ایک بار تھنڈے پانی سے دویں گے ہم نے یہاں پریشر کو کر لیا ہے ہمیں ندرو کو پہلے فرائے کرنا ہے ہم نے تیل ڈالا ہے ہم کم تیل ہی پسند کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے تیل لے سکتے ہیں تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم سبی ندرو کو فرائے کریں گے اب ہم ایک بول میں نکالیں گے اسی تیل میں ایڈ کرنا ہے لہسن ایک چمچ پیاز آدھا کٹا ہوا اب پالک ڈالنا ہے پالک کو دو منٹ تک فرائے کریں گے پالک فرائے ہو چکا ہے اب ہم ایڈ کریں گے گرین الائچی گرم مسالہ حلدی ڈالچینی کے دو ٹکٹے اور لال مرچی پاورڈر پھر سے ایک دو منٹ تک چلائیں گے اب ہم ڈالیں گے ندرو جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اور دو منٹ تک چلائیں گے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہمیں پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے پریشر ککر کی لیڈ باندھ رکھیں گے اور چار سیٹیا دیں گے تاکہ ندرو جو ہے وہ تھوڑا سافٹ ہو جائے چار سیٹیا آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ندرو اور پالک تیار ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے چاول کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی تھینک یو نوید جیب ساتھ بھی ہی